دوستو اگر آپ بھی محمد عامر کو ایک بار پھر دوبارہ پاکستان ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی محمد عامر کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو محمد عامر کی واپسی کے حوالے سے بڑی خوش خبریں ملنے والی آئے محمد عامر کے سچے فین اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد عامر نے صرف پھائیس سال کی عمر میں انٹرناشنل کرکٹ کو خیر عباد کہہ دیا تھا لیکن اب محمد عامر کے فین کے لیے بڑی خوش خبریاں چکی ہے جیہاں دوستو محمد عامر ایک بار پھر دوبارہ پاکستان ٹیم میں واپسی کرنے کے لیے ارتیار ہیں تیبخہ نفریدی اور نجم سیٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی مجودہ بولک لینڈ کی ریڈ کی ہٹی نسیم شاہ شہین شاہ فردی اور ہارس رہوب انجری کا شکار ہیں تو ایسے میں محمد عامر کا پاکستان ٹیم میں آ جانا یقینی طور پر پاکستان ٹیم کو بڑا فائدہ پہنچے گا محمد عامر ایک بار پھر واپسی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کیونکہ محمد عامر کو نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر میں ٹریننگ کرنے کی اجارت مل گئی ہے نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر وہ جگہ ہے جہاں پر صرف مجودہ پاکستان ٹیم کے کھلائیوں کو ہی ٹریننگ کرنے کی اجارت ملتی ہے اس میں دومیسٹک لیول یا پھر ریٹائر کھلائیوں کو ہی ٹریننگ کرنے کی اجارت نہیں ہوتی لیکن محمد عامر کو نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر میں ٹریننگ کی اجارت مل چکی ہے تو اس کا واضح طور پر مطلب یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کو ٹریننگ کرنے کے لیے کہا کیونکہ آگے اسی سال ورلڈ کپ اور ایشیا کپ آنے والا ہے تو ایسے میں محمد عامر کا پاکستان ٹیم میں ہونا یقینی طور پر پاکستان کے لیے خوش این ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 100% محمد عامر پاکستان سپر لیگ کے بعد آپ کو پاکستان ٹیم میں کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے محمد عامر کے سچے فین اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں